اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میل ٹی حبیت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر ویورز آج جو ٹاپک میں ڈسکس کروں گا تو وہ ہے کلینیکل کمیسٹری ٹیسٹ لسٹ کے بارے میں یا پھر وہ ٹیسٹ جو کہ بائیو کمیسٹری میں کیے جاتے ہیں آج آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں اور جو مین ٹیسٹ ہیں جو کامن لی کیے جاتے ہیں کلینیکل کمیسٹری کے دپارٹمنٹ میں یا پھر بائیو کمیسٹری دپارٹمنٹ میں لیباٹری میں تو ان ٹیسٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے اور امید ہے آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ڈیر فرینڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتے ہیں اوکے ڈیر ویورز تو سٹارٹ کرتے ہیں کلینیکل کمیسٹری ٹیسٹ لسٹ کو جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے آر ایف ٹیز اسی رینل فنکشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے یا پھر اسی کے ایف ٹی کڈنی فنکشن ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں جو ٹیسٹ شامل ہیں وہ ہے اور ڈیر ویورز اس آر ایف ٹی سے اور کی ایف ٹی سے ہمیں پورے کڈنی کے فنکشن کے بارے میں اور اس کے پیتھولوجی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص کر کڈنی کے امراض میں گردے کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں یہ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں الیکٹرولائٹس اور ڈیر ویورز الیکٹرولائٹ ٹیسٹ کافی سارے بیماریوں میں کیے جاتے ہیں جو ایسٹ بیسٹ بیلنس ہے ہمارے باڈی کا یا کڈنی کا جو ڈیزیزز ہیں اس میں یہ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ایسی بیماریاں ہیں جس میں بہت سیویرہ ٹائپ کی ڈی ہائیڈریشنز ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں تو کافی سارے پیتالوجیکل کنڈیشنز میں الیکٹرولائٹ جو ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے اس میں جو ٹیسٹ کیا جاتے ہیں وہ ہے کلورائٹ سوڈیم پوٹاشیم اور بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ الیکٹرولائٹ میں پرفارم کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ ہے لیور فنکشن ٹیسٹ جسے الیفٹیز کہا جاتا ہے اور ڈیر ویورز اس پہ میرا بہت ڈیٹیل میں لیکچر موجود ہے میرے چینل پر الیفٹیز پر اور میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ الیفٹیز پر میرا لیکچر دیکھ سکتے ہیں تو الیفٹیز ہمیں پورے لیور کے بارے میں معلومات دیتا ہے کہ لیور جو ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے اور وہ کس طرح سے اپنا فنکشن ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا کیا اپناوملٹی ہے تو اس میں جو ٹیسٹ پرفارم کیا جاتے ہیں وہ ہے ایس جی پی ٹی 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 اسی ایس جی پی ٹی 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 کو ال ٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایس جی او ٹی 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 جسے ایس ٹی بھی کہا جاتا ہے ای ال پی الکالائن فاسفرٹیز جی جی ٹی گاما گلوٹامائل ٹرانسفراز بیلروبن اور بیلروبن میں ہم چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ٹیسٹ ہیں جو کہ لیور فنکشن ٹیسٹ میں پرفارم کیے جاتے ہیں جس میں شامل ہے ٹوٹل پروٹین سیرم میں البیومن گلوبلین اے جی ریشو اے جی ریشو جو ہے وہ ہے البیومن اور گلوبلین ریشو البیومن گلوبلین کا ٹیسٹ جب ہو جاتا ہے تو گلوبلین کو البیومن سے مائنس کر دیا جاتا ہے تو اے جی ریشو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پروٹین الیکٹروفوریسز کیا جاتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ سپیسیفک ٹیسٹ ہے اور یہ سپیسیفک پروٹینز کے لیے کیا جاتا ہے اور جب بھی ڈاکٹر کے سائٹ سے کہا جائے تب یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اورنہ نورمل یہ لیفٹیز میں یہ ٹیسٹ پرفارم نہیں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یورین پروٹین جو ہے یہ بھی کیا جاتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ میں ٹھیک ہے ڈیئر ویورز تو اس کے علاوہ جو کلینیکل کمیسٹری یا بائیو کمیسٹری میں جو ٹیسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے کارڈیئک مارکرز اور کارڈیئک مارکرز پر بھی میرا بہت ڈیٹیل لیکچر موجود ہے میرے چینل پر میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر یہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے اس لیکچر سے تو کارڈیئک مارکرز ہمیں جو ہرٹ ہے اس کے بارے میں معلومات دیتا ہے ہرٹ اٹیکس کے بارے میں معلومات دیتا ہے یا جو وین میں جو تھرمبوسز وغیرہ ہو جاتی ہے کولیسٹرول کا لیول ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کارڈیئک ایشوز بن جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیتا ہے تو اس کے لئے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کارڈیئک مارکرز میں وہ ہے ٹروپونین آئی اور ٹی سی کے ایم بی سی پی کے الڈی ایچ لیکٹیٹ ڈی ہائیٹروجنیز جسے کہتے ہیں سی پی کے کرٹنین فاسفو کائنیز ہے ٹھیک ہے اور جو سی کے ہے یہ کرٹنین کائنیز میو کارڈیئل بینڈ اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایس جی او ٹی جسے ایس ٹی بھی کہا جاتا ہے میو گلو بین ایچ ایس سی آر پی ٹھیک ہے بی ٹائپ نیٹری یوریٹک پپٹائیڈ جسے بی این پی کہا جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ کیا جاتے ہیں کارڈیئک مارکرز پروفائل میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہے منرل ٹیسٹ اور منرلز ٹیسٹ میں مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کلینیکل کمیسٹری یا بائیو کمیسٹری کی ڈپارٹمنٹ میں جس میں شامل ہے میگنیزیم ٹھیک ہے جسے میگنیشیم بھی کہا جاتا ہے کوپر کیلشیم منگنیز زنک آئیرن سلفر آئیوڈین سیلینیم مولیبڈینم کرومیم فلورائیڈ ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ ہمارے پاس شامل ہے منرلز میں ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ مختلف قسم کے بیماریوں میں کیے جاتے ہیں ان کے ڈیفیشنسی جو ہے وہ کافی ساری بیماریوں میں پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی ڈائیگنوزز تو اگر ٹائم ملا تو میں ڈیٹیل میں اس پر لیکچرز بناوں گا ایک ایک چیز پر ابھی اس پر میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ جو لیکچر ہے وہ پھر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ہے وائٹامنز ٹیسٹ کلینیکل کمیسٹری ہے بائو کمیسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں وائٹامنز ٹیسٹ میں جو امپورٹنٹ وائٹامنز ہیں اس میں ہے ہمارے پاس کے روٹین بیٹا کے روٹین جسے کہا جاتا ہے وائٹامن اے تو یہ بہت زیادہ وائٹامنز ہیں اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے وائٹامنز ہیں جن کے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہیں یہ موسٹ کامن ہیں اور سپیسیفک ہیں جو کہ کافی سارے بیماریوں میں کیے جاتے ہیں اور اس کی کمی اگر واقعہ ہو جائے تو یہ جسم کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے تو دیر بیورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو کائنڈلی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک ابھی کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بعد میں اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اس کے علاوہ ٹیسٹ فور ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں ہے ایچ بی ایون سی ٹھیک ہے آر بی ایس رینڈم بلڈ شوگر ایف بی ایس فاسٹنگ بلڈ شوگر او جی ٹی ٹی اورل گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ او جی ٹی ٹی پر میرا بورٹ ڈیٹیل لیکچر موجود ہے میرے چینل پر میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ او جی ٹی ٹی پر میرا لیکچر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی سی ٹی گلوکوز چیلنج ٹیسٹ اس پر بھی میرا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے میرے چینل پر میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں لنکھ دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر ڈیٹیل میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیومر مارکرز جو کہ ہمیں مختلف قسم کی کینسر کے بارے میں نشاندہی کرتا ہے تو ٹیومر مارکرز میں ہے اے ایف پی الفا فیٹو پروٹین سی اے کارسینو ایمبریونک انٹیجن ایچ سی جی ہیومن کوریونک گونیڈو ٹروفن سی اے وان ٹو فائف سی اے وان فائف تری اور ڈیر ویورز ان پر میرا ان پانچوں ٹیومر مارکرز پر میرا ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ موجود ہے میرے چینل پر اور میں نیچے ڈسکرپشن میں ان سب ٹیومر مارکرز کی لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ ان ٹیومر مارکرز پر میرے لیکچرز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ بہت کچھ اس سے سیکھیں گے اس کے علاوہ سی اے سیونٹی ٹو فور سی اے نائنٹین نائن ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ٹیومر مارکرز ہوتے ہیں وہ ہے سی وائے ایف آر اے ٹویٹی وان ون پی اے سی پرو سٹیٹ سپیسیفک انٹیجن اے سی نیورون سپیسیفک انولیز اے سی سی انٹیجن تی پی اے ٹیشو پولی پیپٹائیڈ انٹیجن تی پی اے ٹیشو پولی پیپٹائیڈ سپیسیفک انٹیجن اے چی آر ٹو سلیش نیو آسٹروجینک این پرو جسٹرون ریسیپٹرز ایس ہنڈرڈ بی ایس ہنڈرڈ بی پروٹین پیرا پروٹینز کرومو گرینن اے سی جی اے جسے کہا جاتا ہے تھائیرو گلو بولین ٹی جی فیریٹین ٹھیک ہے ڈیر ویورس تو یہ کافی سارے ٹیومر مارکرز ہیں جن میں سے کچھ پر میرے لیکچرز میرے چینل پر موجود ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا ابھی سب پہ میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہو جائے گی اس کے علاوہ ہرمونل ٹیسٹ کیا جاتے ہیں کلینیکل کمیسٹری میں یا بائو کمیسٹری میں جس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹی ایس ایچ ٹی 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 فور اسٹرڈائیول پروجسٹرون ٹیسٹسٹیرون آئی جی ایف ون جسے انسولین لائک گروت فیکٹر کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہرمونز ٹیسٹ ہیں وہ ہے ایف ایس ایچ ایل ایچ ایف ایس ایچ جو ہے فولیکل فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ال ایچ لیوتینائزنگ ہارمون پرو لیکٹین اسٹروجن ٹوٹل جی ایچ گروت ہارمون ایس ایچ بی جی سیکس ہارمون بائنڈنگ گلو بولن ڈی ایچ ای ای ڈی ہائیڈرو ای پی انڈرو سٹیرون تو اس کے علاوہ فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ تو یہ ہارمونل ٹیسٹ ہیں جو یہ کومنلی پرفارم ہوتے ہیں کلینیکل کمیسٹری یا بائیو کمیسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ لپیڈ پروفائل اور لپیڈ پروفائل پر بھی میرا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے. آپ جا سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں میں لنکھ دے دوں گا لپیڈ پروفائل پر اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اس میں ہم پرفارم کرتے ہیں کولیسٹرول, ٹرائگلسرائیڈ, HDL ہائیڈ انسٹی لپیڈ, LDL لوڈ انسٹی لپیڈ. ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پرفارم ہوتا ہے لپیڈ پروفائل میں. اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کیا جاتے ہیں وہ ہے یورک ایسڈ, سی آر پی, سی ری ایکٹیو پروٹین, ایمائلیز, لائپیز. ٹھیک ہے تو یہ کومنلی ٹیسٹ تھے جو میں نے انکلوڈ کیا ہیں کلینیکل کمیسٹری میں یا بائیو کمیسٹری میں اور اگر آپ اپنے لیب بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ لوگ کے پاس ان چیزوں کی ری ایجنٹس اور ان کے لیے مشین ہونی چاہیے تو آپ کا بائیو کمیسٹری دپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک چلے گا وہ اے ون چلے گا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ڈیئر ویورز امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور پسند بھی آئی ہوگی آپ کو ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنے سجیشن سے مجھے اگاہ کیجئے گا جس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں تو کائنڈلی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں اس پہ بناوں گا تینک یو سو مچ اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ